موسیقی سیف اللہ خالد بن ولید شپا سالار تھے لیکن کہتے ہیں کہ ہم نے ذرا سا عملہ کیا تو انہوں نے اتنی سخت ہم پر مضعمت کی کہ مسلمان کہنے لگے آج بانچ کے نہیں جائیں گے کہتے ہیں ہم سارے خالد بن ولید کے قریب گئے یہ کوئی ہم نے نہیں حوالہ لکھا یہ تاریخ اسلام ان کو سارے مسالہ پڑھتے کہا حضرت خالد بن ولید سے کہ حضور مسئلہ کیا ہے کسی جنگ میں پیچھے نہیں اٹھے آج کیا ہوا جناب خالد بن ولید کہنے لگے میری ٹوپی گار رہ گئی ہے میری کوئی نہیں سمجھائی آپ کو میری تو انہوں نے کہا حضرت صاحب ٹوپی ہم سے لے لیں کہنے لگے وہ والی نہیں میرے والی رہ گئی ہے کہا ٹوپی کا جنگ سے کیا مطلب ہوا تلوار سے کیا مطلب ہوا تو آپ فرمانے لگے میں نے اپنی ٹوپی میں نبی پاک کے تین بار مبارک سیئے ہوئے ہیں تین موہ مبارک امت غور کرے اس بات پر تین موہ مبارک ایک ٹوپی کے اندر سیئے ہوئے فرمانے لگے تلوارے تو سب کے پاس ہیں مجھ سے بادر بادر شانے شانے بندے بھی ہیں پر جب میں حضور کے موہ مبارک سر پہ رکھ کے میدان میں نکلتا ہوں تو فرمایا پھر اللہ مجھے ہر میدان میں کامیابیاں عطا فرماتا ہے یہ نظریہ دیکھو عقیدہ دیکھو تبرک ہی کوئی نہیں برکت ہی کوئی نہیں کہاں بیٹھ کے دین پڑا ہے یا ہمیں سمجھا لو یا پھر ہم سے ایک کام ضرور کرو بھائی ایک طرف تو آو نا حضرت خالد بن ولید کہنے لگے ٹوپی رہ گئی ہے سیابہ دلیری دینے لگے کچھ نہیں ہوتا قربان جائیں حضرت ابو عبادہ بن جرہاں کہتا ہے میں مدینے میں سویا ہوا تھا تو نبی پاک مجھے خواب میں ملے حضور نے فرمایا میرے خالد کے گرد فوجیں چاڑ گئیں یا تو یہاں سویا ہوا ہے اٹھ پکڑ بندے چل پہنچ میدان میں کہتے ہیں میں نے حضرت ابو عبادہ بن جرہاں کہتے ہیں میں صبح اٹھتا ہی میں نے لشکر تیار کیے گھوڑے دڑائے مدد کے لیے نکلے جب ہم رستے میں جا رہے تھے تو ایک ہمیں نوجوان ملا گھوڑے پہ سر پٹ گھوڑا دڑا رہا ہے اور بڑی اس کی تیزی ہے کہتے ہیں ہم نے آواز دی تو اس نے اور تیز کر دیا حضرت خالد بن ولید کے میدان کے قریب پہنچ گیا کہتے ہیں میں نے دو سپاہی دڑائے میں نے جا کے کہا اس سے روکو کون ہے کہتے ہیں جب ہم قریب گئے نہ تو اس نے کہا پیچھے اٹھ جاؤ قریب نہ آنا کہتے ہیں ہم نے کہا تو کون ہے کہتے ہیں لگے میں حضرت خالد بن ولید کی زوجہ ہوں میں ان کی اہلیہ ہوں تو کہا آپ کدھر جا رہی ہیں کہتے ہیں لگے وہ موہ مبارک والی ٹوپی گھر بھول گئے تھے وہ ٹوپی بھول گئے تھے سارے راز نہیں جانتے میں بی بی ہوں میں جانتی ہوں کہ خالد کو کامیابی ملتی تھی مصطفیٰ کے تدرک کی برکت سے وہ ٹوپی بھول گیا ہے مسئلہ بن گیا ہوگا ٹوپی پہ نظر پڑیا تو مجھے کوئی اور ملا نہیں تو میں خود دینے جا رہی ہوں حضرت ابوبادہ بن جرہ کہتے ہیں ہم نے کہا کہ ہمیں دے دو بہین نام دے دیں گے کہنے لگے نہیں ہمیں پتہ ہے اس کا عدب کس طرح کرنا ہے کیونکہ ہمارے گھر میں رہتی ہے تو ہمیں پتہ ہے عدب اوہ یارو اگر یہ ذائقہ ہی نہیں تو پھر تجھے حضور کی عزت کا پتہ ہی نہیں اگر تُو حضور کے تبرک سے عشنا ہی نہیں پھر تجھے پتہ ہی نہیں رسول اللہ کے مقام کا اقبال کہنے لگے اگر بھاؤ نہ رسیدی تمام بھول حدیث اگر تُو حضور کے قدموں تک نہیں پہنچا پھر تُو عبو اللہ کے خاتے میں جائیں گی تیری نمازیں میرے مصطفیٰ کریل سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ٹوپی لے کر زوجہ کہنے لگی تمہیں عدب کا نہیں پتہ میں ہی جاؤں گی کہا چلو کہتی ہی وہ دوڑی گئی حضرت خالق بن ولید کہتے ہیں اچانک میری نظر پڑھی تو کافروں کی فوج تنیوبی تھی وہ ٹوٹنے لگی اور ایک شاہ سوار دھڑا آ رہا ہے تو میں نے کہا یہ اکیلہ جوان سفر کٹتا آ رہا ہے ہم لڑ رہے تھے تو یہ فوج ہم پر چاڑا آئی تھی اکیلہ جوان کہتے ہیں جب وہ جوان قریب آیا تو حضرت خالق بن ولید کہنے لگے جوان تو کون ہے اکیلے نے سب کھول دی تو کہتے ہیں تو جب بول کے کہنے لگی نہیں مسئلہ جوان کا یا کمزور کا نہیں خالق مسئلہ یہ ہے کہ ٹوپی آج میرے پاس ہے مسئلہ یہ ہے کہ ٹوپی آج اصل شہر میرے پاس ہے تو اس لئے یہ صفحے کاٹ دی جا رہی ہوں پر نہ مجھے تو چھوڑی بڑی مشکل سے جلانی آتی ہے ٹوپی آج میرے پاس ہے یہ ہے عرد جنت یہ تہبہ کی زمین ہے جنت بھی یہی مالک جنت بھی یہی ہے یہ میرے معبوب پاک کے تبرلک کی برکت ہے حضرت خالق بن ولید رضی اللہ تعالی انہوں کو زوجہ کہنے لگی ٹوپی آگئی ہے ٹوپی آئی ہے تو سمجھ لو فتح بھی آگئی ہے حضرت خالق بن ولید نے ٹوپی پہنی اتنی دیر میں حضرت ابو عبادہ بن جنرہ بھی آگئے کہنے لگے تگڑے رہنہ پہنچ گئے ہیں حضرت خالق بن ولید کہنے لگے نام بھی پہنچتے تو خیر تھی اب مصطفیٰ کے بال مبارک پہنچ گئے ہیں اب حضور کے موہ مبارک ہے اوہ بھائیو یہ تبرک حضور جہاں رکے سعی بخاری سعی بخاری سعی بخاری اب اللہ میرے ذمہ تو تو مصطفیٰ نبی کے دیوار نہیں نا چومنے دیتا تو تو حضرت حلیمہ کے گھر کا بوسانی نا لینے دیتا سعی بخاری حضرت عبداللہ بن عمر مدینہ کے مفتی جنہیں میرے نبی پاک نے فرما راجلون صالحون یہ نیک آدمی ہے وہ جب جاتے تھے نا بیت اللہ شریف مکہ معظمہ تو وہ جگہ دھونڈ دھونڈ کے نماز پڑھتے تھے جہاں میرے نبی نے نماز پڑھی ہے سارا بیت اللہ حرم نہیں لیکن وہ جگہ دھونڈ دھونڈ کے جہاں میرے رسول نے نماز پڑھی ہے حضور نے جہاں نماز پڑھی بھائیو اگر حضور علیہ السلام کے قدموں کی مٹی سے پیار ہوگا تب ہی تو مصطفیٰ سے ہوگا لیکن یہاں یہ ظلم ہے امت کے ساتھ یہ زیادتی ہے میں کہتا ہوں کہ یہاں ہمیں بتاؤ ان حدیثوں کا کیا ترجمہ کریں قرآن مجید کی نایات کا کیا ترجمہ حضرت امی سلمہ حضور کی زوجہ ہیں بخاری مسلم ان کے پاس حضور کا اقبال مبارک تھا چاندی کی ڈی بیا میں بند کر کے رکھا ہوا جو لا علاج مریض ہوتا حضرت امی سلمہ کے پاس لائے جاتا وہ کہتی پیالے میں تھوڑا پانی لاؤ پیالے میں پانی آتا تو وہ مم مبارک کو پیالے میں ذرا بھگو دیتی کہتی لو پی لو اللہ شفاہ عطا کر دے گا لا علاج حضرت انس بن مالک دس سال حضور کی نوکری کی لوگ پوچھتے انس کیا کمایا ہے کہنے لگے جو کمایا ہے وہ سندوق میں بند کر کے رکھا ہے دس سال نوکری کی نبی پاک جو کمایا بند کر انتقال کا وقت آیا تو حضرت ثابت بینانی کو بلایا آپ کے شاگیر تھے کہنے لگے جب اکسہ کھول کے لا کھول کے لا تو ایک ڈیبیا نکلی فرمائے اسے بھی کھول جب اسے بھی کھولا ایک موہ مبارک نکلا کل زندگی کی کمائی نبی پاک کا اقبال مبارک کہا اس کا کیا کرنا ہے فرمانے لگے جب مر جاؤنا غسل دے کے تو میری موہ کھول کے زبان کے نیچے رکھ دینا حضور اس کا کیا فائدہ فرمائے جب فرشت حساب لینے آئیں گے من ربو کا بولیں گے پہلا لفظ کہنے کے لیے موہ کھولوں گا تو سامنے حضور کا موہ مبارک ہوگا پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا فقط دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا اور میرے علاہ حضرت مشورہ دیتے ہیں کہتے ہیں لہد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے ہم نے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے اپنا آخری اور محبوب پیغمبر بنایا تو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکمیل انسانیت کے لیے ساری ہدایات اپنے کرم سے اپنی امت کو عطا فرمائی جب ہم یہ لفظ بولتے ہیں نا کہ نبی پاک کی سیرت کامل ہے مکمل ہے اکمل ہے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے دنیا میں کوئی چیز بھی مکمل نہیں آپ کروڑوں روپے کا گھر بنا دیں تو چھوز ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی کمزوری رہ گئی ہے دنیا میں کوئی چیز مکمل نہیں اگر کھوی چیز مکمل اور کامل ہے تو وہ رسول پاک کی ذاتی گرامی ہے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو ہر لحاظ سے کامل مکمل اور اکمل بنایا ہر لحاظ سے اور نبی پاک علیہ السلام کی سیرت اور سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی جازبیت رکھی ایسی کشش رکھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کوئی موجزہ نہ بھی دکھاتے ہیں حضور ڈوبے ہوئے سورج کو واپس نام بھی بولاتے ہیں چاند کے دو ٹکڑے نام بھٹتے درخت سجدیں نبی کرتے فرما نام بھی پڑتے تو فرماتے ہیں محبوب کا چہرہ یہ ایسا تھا لوگوں نے دیکھتے جانا تھا اور کلمہ پڑتے جائے وہ جازبیت وہ غسن وہ رانائی وہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو قابل کشش ہوتی ہیں انسان کے لئے تب ہی تقاضہ ہوتا ہے بندے کا کہ وہ چیز بندے کو اپنی طرف کھینچتی ہے جتنی قابل کشش چیزیں کی صورت اور صورت کے لحاظ سے اللہ نے ساری مدینے والے معبوب کو عطا فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ کے رسول ہیں محمد اللہ کے رسول کامل صورت اور صیرت کے ساتھ اللہ نے معبوب کو محبوس فرمایا اب جو نبی پاک علیہ وسلم نے تربیت کی بات کی نہ لوگوں کو سمجھانے اور سکھانے کی بات کی تو ایسا نہیں ہے کہ جو بات اچھی تھی فقط تو اچھی تھی وہ حضور نے کر دیا ایسا نہیں بلکہ محبوب فرماتے میں مقارم اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں یعنی حضور نے وہ اچھی بات کی ہے کہ اس سے زیادہ اچھی بات ہو سکتی نہیں آخری درجہ ہے خیر کا اس سے زیادہ اچھی بات ہو نہیں سکتی اللہ کے محبوب علیہ صلی اللہ سلام نے جو تربیت فرمائی لوگوں کی تو وہ تربیت تھی کہ محبوب تم پر آیتیں پڑھیں گے اور تمہارے باطن کو پاک فرمائیں گے نبی پاک علیہ صلی اللہ کے سامنے جو جماعت آئی سب سے پہلے حضور نے جن کی تربیت کی سب سے پہلے جن لوگوں کو نبی پاک علیہ صلی اللہ سے فیض لینے کا اور امت میں بانٹنے کا اللہ تبارک و تعالی نے موقع اتا کیا وہ نبی پاک اہل بیعت ہیں اور غزور کے صحابہ اکرام ہیں جو دنیا کے بہترین لوگ تھے نہ بہترین اکل و خرد کے لحاظ سے فہم و فراست کے لحاظ سے تقوی اور روحانیت کے لحاظ سے جو بہترین لوگ تھے وہ اللہ تعالی نے اپنے معبوب کی غلامی کے لئے مندخب فرمائے اس طرح کی ہوتی ہے کہ شر کو بعضوں کا دل جلدی قبول کرتا ہی مزاد ہوتا ہے حضور علیہ صلی نے فرما اللہ تعالی نے دوزت کو خواہشات سے ڈھانک دیا جو چیزیں دل کو طبیعت کو جلدی اپنی طرف کھینستی ہیں وہ دوزت کی طرف لے جاتی خواہشات نفسانیاں جو ہوتی انسان کی طبیعت جلدی مائل ہوتی لوگوں نے جب دیکھا کہ ایک بہترین جماعت ہے حضور کے صحابہ اور اہل بیعت کی اور اتنی عالی جماعت ہے کہ نہ کبھی زمین میں ایسے لوگ دیکھے تھے نہ آسمان میں کبھی ایسے لوگ دیکھے تھے اور اللہ کے محبوب علیہ صلاة و سلام کے فیضان نبوبر سے یوں اجلے ہوئے ان کے باطل کہ دنیا میں وہ جدر جدر بھی گئے نہ نور ہی بخیرتے گئے اب جب لوگوں نے یہ دیکھا نا کہ اتنی اہم جماعت ہے اور اتنا بڑا انقلاب اس نے برپا کر دیا ہے اور اتنی زیادہ انہوں نے دین کے اندر اور فتوحات کے اندر اضافہ کر دیا اب شر پھلانا تو بڑا ضروری ہوتا ہے آپ اگر تھوڑی دیر زیادہ تسلی سے میری بار پر گوھر کریں تو جب بھی کوئی عالم دین آپ کو کوئی بات سنائے گا یا لکھ نہیں کہتا کہ ڈیریکٹ غزور سے سنائے وہ عائشہ صدیقہ فرماتی وہ کسی نہ کسی صحابی کا نام لے کے روایت بیان کرے آپ کو سمجھ جائے میری بات دنیا کے اندر سب سے زیادہ محبوب علیہ السلام کے ارشادات موجود ہیں فرامین موجود ہیں اور وہ امت پر احسان کیا ہے نبی پاک کے صحابہ میں اب لوگوں نے انہوں نے اس طرح کیا کہ جو دین کو نوایت کرنے والے تھے جو دین کو آگے بیان کرنے والے تھے ان لوگوں کو مشکوک کرنا شروع کر دی جب کسی بندے کی شخصیت مشکوک ہو جاتی ہے تو اس کی بات کیسے موتور رہے گی لوگوں نے چال یہ چلی زیادتی یقین دین کے ساتھ کہ سعابہ کر دی اور ان لوگوں کو مشکوک کرنا شروع کر دیا تاکہ ظاہر ہے جب ایک شخصی مشکوک ہو جائے گا تو اس کی بیان کردہ بات کیسے ٹھیک رہے تو جب آپ صحابہ اور اہل بیعت کے تعلق سے کسی تشکیق کا شکار ہوتے تو جتنا دین وہ لائے قرآن مجید کو جمع کرنا شروع کیا تھا اگرہ صدی کی اعتبر نے اور اس میں بھرپور کردار ادا کیا سیدنا عثمان گھنی میں تو جب آپ ان لوگوں کو مشکوک کر دیں گے تو جو کام انہوں نے کیے وہ کیسے موتبر رہے گے خدارہ دین کو سمجھنا بات کو سمجھنا اولین جماعت کے خلاف میں سادش کی گئی لوگ تاریخ کی کتاب میں کھول کھول کے سامنے رکھتے ہیں اور لوگ جانے کیا کیا لے کے آتے ہیں میں نے تو اللہ کا قرآن پڑھا ہے رب قرآن مجید میں فرماتا محمد الرسول اللہ والنذین معاہو اشداء ولل کفار فرمایا محمد صلی اللہ علیہ اللہ کے رسول ہیں اور ان کے جو سات لوگ ہیں وہ کافر اوپر سخت ہیں رحمہ بینہ آپس میں تو بڑے رحم دل ہیں تو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وہ آپس میں رحم دل ہیں وہ آپس میں پیار کرنے والے ہیں وہ ایک دوسرے کا احترام اللہ کا قرآن کہتا ہے رحمہ بینہ میرا خیال ہے جب قرآن کی آیت سامنے آجائے تو پھر تاریخ کی کتاب کی تو ضرورت نہیں رہتی پھر تاریخ ہوالوں میں علجنے کی حاجت اللہ نے کہہ دیا رحمہ بینہ وہ آپس میں مہربان ہو حلقہ یاران تو بریشم کی طرح نرم رزم حق باطل ہو تو فولاد ہے مومن مومن تو آپس میں رحم دن ہوتے ہیں ایک وجود کی طرح ہوتے علامہ اس میں لکی رحمت اللہ نے لکھا ہے ایک مقام پہ تمام صحابہ بیٹھ ہوتا ہے کہ ہم عزتیں نہیں دیتے طبیعت ہوتی ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے تیع کر لیا ہوتا کہ مجھے کن کام بہت سارے لوگ خود اپنے لئے پروٹوکول کا احتمام کر لیتے ہیں وہ زیادہ نقصان کا باعث ہوتا ہے کوئی سیاسی سماجی فلائی بڑا آدمی آ رہے نا کبھی محفل نہیں تو وہ گردن اونچی کر کر دکھاتا ہے پیچھے کہ لوگ میں آبی گیاں ہوں اور نقیب سارے بندوں کی تعریف نہ کرو تو نیند نہیں آتی بیچار یہ ابھی ہم آ رہے تھے نا ہم نے اپنے میز بان کو ٹیلی فون کر کہ کہ مہربان نہیں کر نہ کسی استقبال کا احتمام نہ کر نہ فقیروں اور وزیروں میں کوئی تو فرق رہنا چاہیے کوئی تو فرق رہ مداری سے کہتا آپ ہماری بات مانیں جو کہہ رہے ہیں تو پھر ہمارا فائدہ ہے ورنہ پیروں کی کیا بات ہے میرے جیسے تو گناہ گار کے ہاتھ چونے سے بھی آپ کوئی فائدہ نہیں مان نام کے من دان یہ تو مجھے آپ نے کرسی پہ بٹھا دیا ہے ورنہ کو اس کے اصل غسن کے ساتھ جینا شروع کرو پھر مزا آئے گا کیوں اس لیے کہ میرے کریم محبوب نے فرما ہے تو رب کی رضا کے لئے جھک جا اللہ تجھے عزت عطا فرما دے اللہ تجھے بقار عطا کرے گا تو جھک جا اللہ کی رضا ان چیزوں سے باہر سلام نے فرما جس بندے کی خواہش ہو لوگ مجھے اٹھ کے ملے وہ جہنمی ہے اس کے دل میں خواہش پیدا ہو جائے کہ لوگ کھڑے ہو کے مجھے ملیں یہ آپ کو سیاستہ میں عدنس ملے لیکن جو قابل عزت ہو اسے عزت دینی چاہیے اور میں بڑے زمانے سے کہہ رہا ہوں کسی کو عزت ہمیشہ وہ دیتا ہے جو کچھ سائیب عزت ہوتا ہے وہ سائیب عزت لوگ عزت والوں کو عزت دیتے ہیں بات کی سمجھا رہی عابد رات علامہ اسمائل حقی رحمت اللہ نے کہہ کہ صحابہ حضور علیہ صلی اللہ کے ساتھ بیٹے تھے تو جگہ وہاں بظاہر تھوڑی کم تھی دیر سارے لوگ بیٹھے تھے حضور کی خدمت عالی مرتبت میں زیارت و ملاقات کا شرف پانے کے لئے تو ظاہری طور پر وہاں جگہ تھے حضرت ابو بکر صدیق صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق حضرت صدیق اکبر نہ غزور کے بلکل ساتھ بیٹھے تھے وہ آج بھی کریم کے بلکل ساتھ ہی بلکل غزور کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کے جن کے گھر رحمتوں کے خزینے میں بلکل کریم کے ساتھ بیٹھے تھے بلکل ساتھ اچانک دروازہ کھلا اور جیسے لوگوں نے شیرے اٹھائے تو مولا علی شیر خدا تشریف لیا ہر بندہ تیار تھا اٹھ کے استقبال کرنے کو ہر شخص لیکن حضرت صدیق اکبر نے کسی کو موقع نہیں دیا سب سے پہلے حضرت ابو بکر اٹھے اور دروازے پر جا کر ان کا استقبال کیا اور پھر ان کو بازو سے تھام کے لاکے حضور کے قریب بٹھایا اور تھوڑا ذرا سائد پہ ہو کے بیٹھ گئے ساری ساری اثرات صرف تقریروں کی نہیں ہوتے بعض اوقات عمل سے بھی ایسا نتیجہ نکلتا ہے عمل کرنے سے بھی کہ وہ بات کہیں دور چلی جاتی ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر اٹھے بازو تھاما لاکہ مولا کائنات کو حضور کے قریب بٹھایا کسی نے تبصرہ نہیں کیا محفل کا رنگ بگل گیا لوگوں کے ذہنوں میں تصفیل بھی بدل گئے جب کیفیت اور ہو گئی تو اور کیا تبصرہ کوئی کرتا میرے قریم بولے اور حضور فرمانے لگے دیکھا تم نے میرے ابو بکر نے کیا کیا تم نے غور کیا میرے صدیق نے کیا کیا پھر حضور فرمانے لگے عزت والا ہی کسی کی عزت کو پہجانا کرتا اہل فضل ہمیشہ ہمارا دور آگیا ہے حقوق مانگنے کا ہر آدمی حقوق مانگ رہا اور ہر میک میں کی الگ الگ حقوق ہر آر بندہ شکوہ کر رہا کئی دفعہ مجھے کمزور لگتے ہیں وہ لوگ جو اس طرح شکوے کرتے ہیں ایک جگہ میں دستار فضلت کے اجتماع میں حاضر تھا تو وہاں ایک صاحب نے بڑے درد سے بات کی کہ لوگ علمات علباء کی عزت نہیں کرتے وہ بقار نہیں دیتے میں نے کہ ٹھیک ہے آپ کی بڑی آپ تک یہ مسئلہ ٹھیک ہے لیکن اس کا اظہار کبھی بھی کمزوری کے ساتھ نہ کریں کبھی سین کے در کے پیچھے اٹھ یہ بات نہ کریں آپ کو کیا ضرور ہے پڑی یہ اتنا دھوک ہے یہ بات کرنے کی آپ تو وہ جماعت ہیں طالب علم علم تو وہ جماعت ہے کہ یہ پہلے دن گھر سے نکلتا ہے ابھی اس نے کسی بارہ بھی نہیں پڑا علم بات آس بھی نہیں پڑا ابھی گھر سے نکلا ہے اللہ کے فرشتوں نے اس کے پیروں کے نیچے پیر بھی دیئے تو تو راب رسول کی بارگاست اتنا عزاز مل رہا تو کوئی در ادھر دیکھ پا یہ کچھی بات ہے کمزور مزدور آدمی کئی دفعہ بعض لوگ ملنے آتے ہیں تو کہتے ہیں آپ کیا کام کرتے ہیں کہتے ہیں جی جی عزیز صاحب پیر صاحب میں مزدور ہوں میں کہتا ہوں یہ آپ نے جھوک جھوک کے بات کیوں کی سار جھوک آگے آپ نے بات کی میں مزدور ہوں اس کا کی مان ہو سار جھوک آ کے وہ بات کرے جس نے کرپشن کی ہے جس نے مال لوٹا ہے جو کسی کے پیسوں پہ پلتا ہے تو محنت کر کے دو آتوں سے کما کے کھاتا ہے تو سار اٹھا کے جی آتا رہا اللہ کے معبوب علیہ صلی رہود علیہ السلام اپنے آتوں سے میند کر کے کما کھا گردن کو چھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے تو صحابہ کرام علیہ مردوان کا یہ مزاج رہا کہ آپس میں دوسری کو عزت دی دوسری بات یہ تھی ان کی زندگیوں میں جو پہلو آپ کو بڑا غالب نظر آئے گا وہ پہلو ہے ان کے مزاجوں کی تب ہی سادگی سادہ طرز زندگی آسان بڑا ہوتا ہے اور یہ جو طرز زندگی ہوتا ہے تھوڑا سا دنیا سے ہاتھ کے یہ مشکل ہوتا ہے یعنی جو بندہ ابھی آگیا چارہ کاچتا ہوا وضو کر کے چینج کر کے مسجد میں وہ جہاں بھی جگہ مل گئے خیر ہے انشل کوئی نہیں اور جس بچے نے چار پانچ ازار دے کے بال سی رکھ رہے ہو ہوئے ہیں وہ پریشان بھی بڑا ہے کہ میں نے اتنا خرجہ کر دیا کوئی دیکھ ہی نہیں رہ میری طرح یہ سادہ طرز زندگی بڑا آسان ہوتا بڑا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی لو کوفے کی جامع مسجد کے باہر کھڑے ہو کے فرمار یہ حقیقت حقیقت آپ کا بتائیں مسائل کتنے بڑھ گئے ہیں ملک کے اندر غریبی کتنی جڑے پکڑ گئے ہیں لوگ پیٹرول پہ بیعث کرتے ہیں پیٹرول پہ بیعث وہ لوگ کرتے ہیں ان کی گاڑیاں بڑی ہیں بڑے لوگ بڑی گاڑیوں والے وہ پیٹرول پہ بیعث کرتے ہیں چھوٹا غریب آدمی پیٹرول پہ بیعث نہیں کرتا اس کا پیٹرول سے لینا دینا کچھ نہیں وہ تو اس بات پہ بیعث کرتا ہے کہ بس کا کرایہ فیس واری پانچ ان کو بڑھ گیا روز دکان پہ جانا ہوتا اس کا تعلق اور چیز سے ہے اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات یہ پندرہ بیس لیس طبقہ ہوتا ہے جو بڑی بڑی باتیں کرتا ہے اکان مکی اور فلا 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 لنبی بات کر رہے یہاں تو مسئلہ اس بندے کا ہے جس نے صبح اور پچیز روپے جانے کے دینے ہے پچیز روپے اس پر بوجھ بڑھتا ہے اس کا بچٹ متاثر ہوتا ہے اس کو دشواری ہوتی ہے تکلیف اس گھر میں ہوتی ہے جس میں رات کو بیوی اپنے شعور سے کہتی ہے کہ میرا دل نہیں کرتا آپ کو تکلیف دوں پر صبح جب بچوں نے جانا ہے سکول کالج مدرسہ تو ان کے پراتھے پکانے کے لئے گھی کوئی نہیں میرے پرات سب روگ گاندار روگ محمد جس نام غریبی کانڈ لگ بلا کے لنگ جان دینی دوست یار قریب یہ سب سے بڑا دوک ہے اس ملک میں یہ کس طرح آسان ہو سکتا ہے جب ملک کے اندر سادہ طرز زندگی کو فروغ دیا گیا سادہ طرز زندگی جب ایک آدمی بہت موج میں وقت گزار رہے ایک تکلیف میں وقت گزار رہے تو کیسے معاملہ ٹھیک ہوگا حضرت مولا علی شیر خدا کر رم اللہ تعالی بجا کریم کو فرح مسجد کے باہر کھڑے تھے اس حال میں کہ وہ امیر المومنین ہیں اور ہاتھ میں زرہ پکڑی تھی اور یہ بات وہ کسی مظلومانہ انداز میں نہیں کر رہے تھے کسی پریشانی کے عالم میں نہیں کر رہ تھے جیسے بندہ غریب ہو تو اس کی آنکھوں سے غربت چھلکتی ماذا اللہ یہ رنگ نہیں تھا بلکہ وہ بار کھڑے ہیں اور بڑے وقار کے ساتھ کہہ رہے ہیں یار یہ میری زرہ کو بندہ خرید لے میرا تعمت زیادہ پرانا ہو گیا ہے اگر نئے خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں زرہ نہ بیچ تا یہ کو بندہ لے لے مجھ یہ ساتھ طرز یہ سمجھے یہ صحابہ اور اہل بیعت کی شان ہے آپ کو پتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لئے دعا مانگی ہے اے اللہ میری اولاد کو بقدر ضرورت روزی دینا اور غزور دعا مانگتے تھے اے اللہ ایک دن پیٹ بڑھ کے روٹی دینا اور ایک دن کا فاقہ دینا ایک دن کا فاقہ بھی غزور نے مانگا ہے میرا میٹھا کھانا ہی سنت نہیں فاقہ کرنا بھی سنت ہے اس پر بھی توجہ کریں یہ بھی غزور نے دعا مانگی یہ بھی مانگ کے دیکھے کوئی اپنے لئے یہ بھی غزور نے مانگی مہینہ مہینہ چولانی جلا سیدہ فاطمہ کے گھر میں مہینہ مہینہ یہ ہمارے بچے نہیں میدانوں میں جہاد کر سکتے وہ کیسے جہاد کریں گے جن کا ٹیشو پیپر کوئی اٹھاتا ہے جن کی گاڑی کا دروازہ کوئی کھولتا ہے وہ میدان میں کیسے نکلیں سیدہ پاک کی اولاد پاک نے میدان میں ڈٹ کے مقابلہ کیوں کیا اس لیے کہ ان کی امہ نے مہینہ مہینہ خجور سرکے پہ گزارا کرنا سکھایا ہوا تھا ان کی ماں نے سکھایا تھا تین تین دن روزے رکھنے اور خجور پانی سے سہری خجور پانی سے افتار جب گھر کے اندر یہ سادگی کا حسن ہو تو پھر بچوں کو مشکل نہیں ہوتی میدانے میں کھڑا ہوتے ہیں اسحابی طور پر مضبوط ہوتے ہم نے دولتیں جمع کرنے کے نام پر اپنی اولادوں کو کمزور کر دیا ان لوگوں کے مزاج میں اور یہی مند صحابہ کا ہے عورت عمر فاروق رضی اللہ تعالی کوئی بندہ ملنے آ جاتا تھا نا کبھی تو پوچھتا تھا تمہارے بادشاہ کا محل کہاں ہے تو صحابہ فرماتے تھے ان کا محل کوئی نہیں وہ یہی تھے کبھی مسجد میں مل جائیں گے اور جا کے پوچھتے تھے جناب امیر الوامنین کہاں تو مسجد والے کہتے تو یہی تھے کئی باہر نگل گئے باہر نگل کے پوچھا حضرت عمر کہاں ہے تو انہوں نے کہاں باغ ہے نا اس باغ کے تو اس جتے نیسان نے نہ کوئی ساڑھی ذات پچھانے نہ کوئی سانومنے یہ طرز زندگی یہ انداز تکلیم حضرت سیدنا فاروق ادھر گئے ہیں ایک دفعہ تمام صحابہ نہیں یہ اس کا مزہ لے کے دیکھیں اس کا بڑا مزہ ہے میں کئی دفعہ دوستوں سے کہتا ہوں روب کپڑوں کا نہیں ہوتا روب کردار کا ہوتا ہاں کسی آدمی کا چھے کروڑ کا مکان ہو نا بڑی سوسائیتی میں بڑی کوٹھی تو پیسہ کرپشن کا ہو تو لوگ دروازے پہ کھڑے ہو کہ دیتے ہیں دو نمبر مال اور بندہ ٹوٹی ہوئی موٹر سیکل پہ آئے چھوٹا سا آفی میز پہ بیٹھے وہ بھی ٹوٹے ہوئے ہو تو اس کے بار دفتر کے دروازے پہ بڑے بڑے وزیر سفیر کھڑے ہوکے کہہ رہے ہوتے ہیں یار بندہ بڑا کھڑا ہے نہ سفارش نہ جائے سنتا ہے نہ رشوت لیتا اس کا مطلب ہے روب کپڑوں کا ہمارے بزرگ تھے نا گجر والا میاجی عبود محمد صادق صاحب رحمت اللہ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھتے تھے وہ حضرت سے ملنے کے لیے آتے تو کوشش کرتے پہلے کبھی امام بان لینا اگر کوئی بڑی جین والی تو اتار لینا اتنی بڑی پجاروں سے بندہ اترا ہے لیکن اپنا لباس ہی کر رہ ہے اور اپنا اس شخص کا حال یہ تھا زندگی ساری رکشے میں سفر کیا مقام مسجد کا اسی میں زندگی بتا دی کسی نے ہزار پر نظر پیش کی تو کہنے لگے میرا تو اتنا خرچہ نہیں مجھے پچاس دے جا گزارا چل جائے گا تُو غریب آدمی ہے تُو لے جا اپنے گھر میں کام کا چلا الہی تیرے سادہ دل بندے کدھر جائے اوہ عزیز دوست سادہ ترز زندگی سادہ یہ شان ہے سعب اور اہل بیعت اپنی زندگیوں میں یہ آلہ کھانا کھا کے روز مرغن گزائیں کھا کے پھر دوانیاں بھی کھانی بڑھتی سادی روٹی کھائے نا میں نے اپنے اببا جیسے ایک دن پوچھا میں نے کھانے میں کیا پسند ہے کہ پتر جی پوکھ لگی ہو رہی تے چار دا بڑی مزہ تے چٹنی دا بڑی سوا دے تے جینا لگی ہو رہی تے پھر نخر یہ نہیں کھانا یہ نہیں کھانا بھوک لگ جائے تو پھر سارا کھانے میں مزہ آتا ہے حضرت عمر فاروق کو میٹنگ کر کے سیابان میٹنگ کر کے کہا بقاعدہ میٹنگ ہوئی کہ جناب عمر سے کہنا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں کے دور مبارک تا کتنی غصت نہیں تھی اب تو اللہ نے بڑی غصت کر دی ہے آپ کو بھی مال غنیمت میں بڑا حصہ ملتا ہے اور اپنی جگہ حضور کا فرمان میں درست موجود ہے کہ اللہ نعمت دے تو اثر دیکھنا پسند کرتا ہے آپ کا کرتہ کوئی پرانا تھٹا ہوا اتنے پیوند ہیں کہ پیوند لگنے کی بھی جگہ نہیں عمر سے کہنا کرتہ نیا لے سب نے بلکل کہنا یہ بڑے بڑے وزیر ملنے آتے بڑے بڑے ملکوں کے سفیر آتے تو عمر سے کہنا ہے سب کہنے لگے کہنا چاہیے کہنا چاہیے ایک سیابی بولنے کہنے لگے چلو پھر اس بندے کا نام بھی بتاؤ جو عمر سے بات کرے گا بندہ ایک چونو نا جو سیدنا عمر سے ان کے روک کے سامنے کوئی بات کرے گا ایک سیابی کہنے لگے ہے نا ایک بندہ جن کی بات نہیں ٹالی کہا وہ کون ہے کہنے لگے مولا علی شیر خدا ان کی بات نہیں ٹالی جائے حضرت علی سے دے تو اثر دیکھنا پسند کرتا ہے اور عمر سے کہنا بیشیر یہ بھی ٹھیک ہے میں کہوں گا تو عمر مان لیں گے لیکن چونکہ میں ہم راز ہوں میں طبیعت جانتا ہوں میں کہوں گا تو مان لیں گے پر یہ والی بات میں نے بھی کوئی نہیں کر دی کوئی اور کہو تو کرا دیتا ہوں یہ والی نہیں میں نے کر دی ہا پھر کوئی رستہ ہی بتا دیں تو حضرت علی کے پاس رستے تو سارے ہیں نا جانتے تو سارے ہیں نا وہ باب مدینت العلم ہیں حضرت مولا علی کہنے لگے رستہ ہے نا سیدہ عشاء صدیقہ وہ ماں ہے نا مومنوں کی تو جناب عمر آئیں انہوں نے بھی چند منٹ بھی نہیں لیے فورا ناظر ہر جگہ پہ نہ بحث نہیں کرنی چاہیے کچھ جگہ غلامی بھی کرنی چاہیے چھپ کر کے بھی مان لینے چاہیے سانو قید سجند دا گین آئے اور جینجے رکھے انج رہن آئے کبھی مان دوڑے گئے امہ جی میں آذر ہوں کہا امیر المومینی نے ایک بات کر لی آپ حکم کریں سرمان جی لوگوں کا خیال ہے کہ بڑے لوگوں کو آپ سے ملنا ہوتا ہے اور آپ کا کرتہ وہی پرانا اللہ نے بست دی ہے مسلمانوں کو آپ کے حصے میں مال غنیمت میں سے حصہ آتا ہے پر آپ گھر سے نکلتے ہیں مسجد سے نکلتے ہیں گھر جانے تک سارا تقسیم کر دیتے ایک کرتہ لے لے کیا حرج ہے کوئی بات نہیں کوئی تفسیر نہیں کچھ نہیں حضرت عمر چھپ کر گئے کہ اممہ جی آپ کا حکم آگیا شام سے پہلے پہلے لے لوں گا آہا سانو قید سجند دا گین آئے او جینج رکھے ایسا اونج رہنا یہ حضور کی مصفت ہے اس کا اکرام ہے میں شام سے پہلے لے لوں گا لیکن اگر آپ اجازت دیں تو ایک بات کرلو چھوٹی سی سیدہ کہنے لگی عمر کر لے تو جناب عمر بات کرنے سے پہلے رو پڑے کہنے لگے امہ جی یہ جو کرتہ میں نے پہلا ہے نا میں حضور کے زمانے میں بھی اسی طرح رہتا تھا ابو بکر صدیق جب مجھے مشوروں کے لئے بلاتے تھے تو اسی طرح پیبند والے کرتوں میں میں جایا کرتا تھا آپ حکم کریں جی تو شام سے پہلے پہلے لے لوں گا لے لوں گا لیکن میں اسی طرح رہتا تھا اس طرز زندگی میں مجھے قرار ہے تھوڑی دیر سرنا ٹچا گیا جواب کوئی نہ آیا جب جناب عمر نے توجہ کی تو سید آئیشہ کے رونے کی آواز آ رہے تھوڑی دیر کے بعد فرمانے نے کی عمر جو صحابہ نے کہا وہ بھی ٹھیک تھا لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو بالکل نہیں ٹھیک ہے آپ اپنے حساب سے جئیں ایک تو آپس میں محبت احترام اور دوسرا طرز زندگی سادہ اور تیسرا آپ ساری کتابیں پڑھ لیں سجدہ فاطمہ مولا علی حسلین کریمین علی مردوان کی صیرت پر ساری کتابیں ہر کتاب میں لکھا ہوگا کہ گھر میں مہینہ مہینہ چولا نہیں جلا روٹی نہیں پکی ہر کتاب میں لکھا ہوگا لیکن مزے کی بات یہ ہے جس نے یہ لکھا ہے مہینہ مہینہ چولا نہیں جلتا تھا اس نے دو سفے چھوڑ کے یہ بھی سب ہی نے لکھا ہے کہ گھر میں مہینہ مہینہ چولا نہیں جلتا تھا پر جو دروازے پہ آتا تھا اسے جولی بھر کے عطا فرماتے تھے مالا والے سخی نہیں ہوں گے سخی یا کل مال نہیں ہوں مالا والے سارے نہیں کچھ ہوتے بھی ہیں مالا مالا والے سخی نہیں ہوں گے سخی آنی سخی کنگال نہیں ہوں یہ بھی بات پکی یعنی غریبی میں سخاوت وہ ہمارے ہم نے یہ سمجھا ہے کہ سخاوت کروڑوں عربوں سے ہوگی لاکھ سخاوت ہوگی یہ ہم نے سمجھ لیا حالانکہ نبی پاتل اکسلام نے تو یہاں سے سخاوت شروع فرمائی ہے حضور فرماتے کہ گوشت پکاؤ نہ تو شوربہ زیادہ کر لیا کرو اور اپنے پڑوسی کو بھی سالن میں شامل کر یہاں سے سخاوت شروع کی یہاں سے حضور یہاں سے آپ غور کریں صحابہ اور اہل بیعت کی زندگی اوپر کیونکہ طرز زندگی سخاوت کے معاملے میں کیا ہے بڑا کم ہوتا ہے سگے بھائی کو لوگ دینے میں کتراتے لیکن جب حجرت کر کے مہاجرین مدینے آئے تھے تو انسار نے چلتے کاروبار آدھے دے دیوی یہ باتیں کرنی آسان ہیں لیکن کسی کو اپنا گھار اپنے بچوں میں لوگ گھار تقسیم کرتے دیوار صحابہ نے تو آپس میں بانٹ دیا میں بس بات ختم کرنے لگا ہوں امام حسین رضی اللہ انہوں گھر میں تھے دروازے پہ دستک ہوئی آپ نے صاحب زادے سے کہا دیکھنا کون ہے عرض بزار ہوئے حضور ایک بکاری ہے فقیر ہے مانگنے والا ہے چھے سو یا آٹھ سو دینار پڑے تھے ہم نہ مانگنے والے کے لئے ووٹ نوٹ رکھا ہوتا ہے ہم نے جو بچہ بھی کون نہیں لیتا ایک مانگنے والے کے لئے مسجد کی ٹوپی میں ڈالنے کے لئے سب سے چھوٹ رکھا ہوتا ہے کہا حضور وہ آیا ہے تو چھے سو یا آٹھ سو دینار پڑے تھے امام حسین اٹھ کے باہر تشریف لے گئے وہ سارے کے سارے دینار فقیر کے جھولی میں ڈالے اور ڈال کے فرمانے لگے پتہ نہیں تھا آپ نے آنا ہے ورنہ میں کوئی بندوبست کر کے رکھتا ہے یہ دیکھو خود بھیک دیں خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہے منگتے کا ایک تو ان کا احترام تھا ایک یہ کہ انہوں نے طرز زندگی سادہ یہ جو فقیری ہے نا یہ غزور کی مجبوری نہیں یہ نبی پاک کی پسند رہا فقر اختیاری ہے رسول پاک غزور کی پسند ہے سادہ رہا اور تیسری بات یہ کس سے خوابت کرنا دوسروں کا خیال رکھنا ایک بات سن لے اور میں اپنی بات کو ختم کروں نو دس محرم کی درمیانی رات تھی عمر ابن ساد نے آکے امام علی مقام سے کہا دو ہی باتیں ہیں یا بیعت یزید کریں یا صبح جنگ کے لئے تیار ہو جائیں تو امام فرمانے لگے ایک رات تھیر جاؤ صبح نے کہہ دیا ہے یہ عجیب سے لوگ ہیں پتہ نہیں کیا سوچیں گے تو امام حسین فرمانے لگے عباس تیرا کا خیال ہے میں نے سوچنے کے لئے ٹائم لیا کہ حضور پھر کس لئے لیا ہے فرمانے لگے عباس یہ جملہ یاد رکھنا کہنے لگے عباس تھی یہ پتہ ہے نا کہ حسین کو سجدوں سے بڑا پیار سجدوں سے سجدوں سے سجدوں سے پیار فرمانے ایک رات اس لئے لی ہے کہ راج راج کے اپنے رب کو سجدہ تو کر تو چار باتیں آج کی نشست میں ایک تو ان کا احترام قرآن نے کہہ ریا اور دوسری بات یہ کہ ان سے زندگی گزارنا سیکھیں ساتھا ہو جائیں اور تیسری بات یہ کہ اپنے بھانیوں کا یہ غریب جو ہوتے ہیں یہ سیانے نہیں ہوتے کیونکہ سیانے ہونے کیلئے بھی پیزوں کی ضرورت ہوتی جدے کاردانے ہوتے غریب سیانے نہیں ہوتے اس لئے غریبوں کے لوگ شکوے بھی زیادہ کرتے ہیں سیانے جو نہیں ہوتے آپ نہیں سیانے پھر بھی پیار کریں ان سے محبت کریں ان کے ہاتھ میں اپنے دلوں کو نرم کریں اور تیسری بات یہ کہ اپنے دوستوں کو اپنے رشتہ داروں کو ضرور صلح رہنے سے نواز ہے اور چوتھی بات یہ کہ سجدے کا عبادت کا ذوق پیدا کریں اچھا نہیں لگتا بزن میں تیزی سے آنا اور چلے جانا لیکن ہم مجبور لوگ ہیں ہم ایک جگہ پہنچ رہے قطن محفل کم حول آپ خراب نہ کریں آپ اگر محفل میں اتمنان سے بیٹھیں گے تو اللہ کے بھر میں بھر اللہ ہم 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 اللہ ہم 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 باجو ذات صفات عشق دیا وکھر کل دن تیز ذات عشق دیا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تا عمر کہجے آنا مقدر اللہ ہو اک بے اللہ ہو اک بے اللہ ہو اک بے اللہ ہو اک بے کعب کی رون کے کعب کم زی اللہ ہو اک بے اللہ ہو اک بے دیکھو تو دیکھیں جاؤں برا بے اللہ ہو اک بے اللہ ہو اک بے اللہ ہو اک بے اللہ ہو اک بے